اسلام علیکم کیا حالیں آپ سب کے امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خریاد سے ہوں گے تو آج میرے لئے ناشتہ بھولے کر آئے تھے خلوہ پراتھا اور یہ چھولے آج بھی تبہ یہ ٹھیک نہیں ہے بہت ٹائم ہوگے تب یہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے ہاسپن بھی بیمار ہے میں بھی بیمار ہوں تو جب یہاں پر بندہ بیمار ہو ساتے تو کوئی کیر کرنے والا نہیں ہوتا اس وجہ سے کوئی کام نہیں کیا جا رہا تو پھر ناشتہ بھی ابو لیا ہے ناشتہ بخار کی وجہ سے کچھ کھایا بھی نہیں جا رہا بلکل بھی پھر بھی ابو نے کہا ہے کہ تھوڑا سا کھا لو کہ تھوڑی طاقت آجائے اس کے بعد میں نے وائٹامین سی پیا کیونکہ بی پی بہت لو ہو جاتا ہے میرا تو پھر میں نے وائٹامین سی بنا کر پیا ایک پہر میں ہم پھر کرونا ٹیسٹ کروانے گئے کیونکہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ ایک بار اپنا کوئی ٹیسٹ کروالیں تو پھر میں اور میرا حسپن کوئی ٹیسٹ کے لیے جا رہے تھے تو ابھی ہم کرونا ٹیسٹ کروائیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کیہ ٹیسٹ ہے تو کرونا ٹیسٹ کروانے کے بعد ہم بالا آ گئے ہیں ہمیں ٹھوڑا جو روز کے سمان لینا تھا اپنا اور یہاں پر دیکھیں ہیتھوڑا بڑی بریانی تھی بہت میں سے کی اور میں نے دیکھا بڑا پاو تو میں نے کہا کہ بڑا پاو تو بنتا ہے تو میں نے اپنے لیے بڑا پاو لیا جو بھی کہتے ہیں اور ساتھ ہم نے اپنی جو روز کی چیزے لیا چپس بسکٹ یہ سب تو بنتا ہے تو میں نے اپنے لیے چپس لیا ہز بنے بسکٹ لیا اور ہم نے پانی وہاں لیا کیونکہ پانی ختم ہوگیا تھا پانی لیا ہم لوگوں نے اور ساتھ میں نے کھایا گاڑی میں بیٹھ کے وڑپا بخار میں اچھا تو نہیں لگتا کھانا لیکن مو کا تیسٹ جو بہت ہی زیادہ پھیکا ہو تو میں نے کہا تھوڑا سا چٹ پٹا تو بنتا تو پھر میں نے اپنے لیے یہ لیا اور میں نے زیادہ نہیں کھایا ایک دو بائٹی کھائے تھے ساتھ میں نے اپنے لیے یہ خجورہ بسکٹ لیا تھے یہ اچھے لگتا ہے اس کے اندر خجور ہوتا ہے اور پر ہلکا سا بس بسکٹ ہوتا ہے کوکیز بنی ہوئے ہیں تو میں نے یہ لیا تھے اور میں نے یہ کھایا اس کے بعد اور پھر ہم گھر آگئے تھے شام بھی ہو گئی تھی تو آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اور میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اللہ حافظ